قرآن پاک یاد کرنا یہ دنیا کا بہت عظیم کام ہے مستدرک حاکم میں حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ قیامت والے دن قبر سے نکلیں گے تو جو قرآن پڑھنے والا قرآن کو یاد کرنے والا حفظ کرنے والا اس کو ایک شخص ملے گا الرجل الشاہی وہ ملک اس سے ملاقات آپ سے ملاقات ہم سے ملاقات ہمارے جو حفاظ جا چکے ہیں ان سے ملاقات کے بعد وہ پوچھے گا آپ مجھے جانتے ہیں تو ہم لوگ کہیں گے ہم آپ کو نہیں جانتے وہ بتائے گا کہ میں کوئی فیزیکل انسان جو آپ کو نظر آ رہا ہوں حقیقت میں انسان نہیں رائلٹی میں میں انسان نہیں ہوں بلکہ انا صاحب قرآن میں وہ قرآن ہوں جس کو آپ نے زبانی یاد کیا جس کو آپ پڑھتے رہے یہ بڑا عظیم کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک یاد کروانے کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا کہ ہمیں پتا ہو کہ قرآن مجھ سے بات کیا کر رہا ہے یہ میرے اللہ کی باتیں ہیں نا قرآن جو ہم یاد کرتے ہیں اب جیسے آپ نے کتنی محنت سے سارا قرآن یاد کیا ہے لیکن آپ کو اتنی خوبصورت صورتیں ہیں ان میں یہ نہیں پتا کہ آپ کے اور میرے لئے پیغام کیا ہے تو ہم زیادہ لمبا ٹائم نہیں یہاں پہ لیں گے کوئی پندرہ بیس منٹ میں کلاس پڑھ لیا کریں گے انشاءاللہ کیونکہ آپ سارا دن پڑھ کے تھکے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ انرجی آ جاتی جب مندہ رمضان میں داخل ہوتا ہے تو رمضان کا ٹائم پرائم ٹائم ہے بڑا سپیشل ٹائم ہے اس میں ہر چیز ایمانیات دین کے حوالے سے جو ہوتی ہیں ان میں ایک پاور انسان کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے تو یہ پندرہ بیس منٹ دے دیا کریں گے تھوڑا تھوڑا ہم پڑھ لیے جگہ کھلی کر دیں آئیے تھوڑے سے لفظ ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ جو لفظ ہے نا شروع میں اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں نا قرآن پاک میں ان الفاظ کے میننگ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائے ٹھیک ہے جو اپنے پاس سے اگر کوئی بندہ آپ کو کبھی ترجمہ کرتا ہوا ملے بھی تو وہ بات اس کی درست نہیں ہوگی کیونکہ یہ بات اللہ نے کسی کو بتائی نہیں اب دیکھیں نا میں آپ سے بات کرتا ہوں میں فارسی میں فارسی آپ میں سے کسی کو آتی ہے فارسی نہیں میں فارسی میں بات کرتا ہوں مثال کے طور پر پتا چلا آپ کو نہیں نا کیوں آپ کو پتا ہی نہیں میں نے کیا کہا ہاں اگر میں یہ بتا دوں کہ میں نے کیا کہا تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی ہیں یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی اللہ کا کلام ہے قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا مطلب آج تک کسی کو بتایا ہی نہیں تو یہ شروع میں جتنے الفاظ ہیں ان کا کوئی ترجمہ نہیں آگے ہے یہ تھوڑے سے لفظ آج ہم پڑھیں گے لیکن جو لفظ پڑھیں گے ذالک یہ لوگی پکڑ لو پہلا لفظ کیا ہے ذالک ذالک کا ترجمہ کیا ہوتا ہے یہ چیزیں جب ہم اردو میں لفظ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کبھی ہم اشارہ کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ باہر کھڑا ہوا لڑکا وہ یہ بھی ایک اشارہ ہے جب میں نے اشارہ کا کیا مطلب میں کسی کی طرف انگلی کروں گا ساتھ ایک لفظ بھی بولوں گا ٹھیک ہے وہ لڑکا اچھا یہ بورڈ یہ کرسی اشارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ سے بھی اس چیز کی طرف کرنا اور ساتھ لفظ بھی بولنا ہے تو اردو میں اشارہ کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں کون سے ایک یہ اور ایک وہ جب ہم دور والی چیز کی طرف کسی کو انڈیکیشن انڈیکیٹ کرتے ہیں یا اشارہ دیتے اس کو لے کے جاتے ہیں تو ہم کیا لفظ بولتے ہیں وہ اور قریب والی کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں عربی زبان میں یہ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کیا اگر یہ چیز اور بھی قریب ہو تو پھر کیا بولتے ہیں حاضر بالکل قریب پڑی ہو تو کیا کہتے ہیں حاضر وہ آگے چل کے ہم بتائیں گے لیکن اس کا ترجمہ بھی ہم کیا کریں گے ذالی کا یہ آگے القتاب کتاب ہے قرآن پاک کے بارے میں کیا ہے کہ یہ کیا ہے ذالی کا سب ہی نے بولنا ذالی کا یہ القتاب کتاب ہے یہ کتاب ہے آگے لا لا کا ترجمہ کیا ہے نہیں آتا کس نے بولا ادھر سے کوئی بولا ماشاءاللہ آپ پہلے ہی بتا ہے لا نہیں لا نہیں رائیبہ کوئی بھی شک تھوڑی سی تقید پیدا کرنی اس میں ویسے کوئی شک ٹھیک ہے ترجمہ لیکن ذرا اس میں جو گرامر کے اتبار سے چیز ایڈ ہو رہی اس کو سامنے رکھیں گے کوئی بھی شک رائیبہ کوئی بھی شک فی ہی یہ اصل میں دو لفظ ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ لکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں فی ہی دونوں کو ملا دیں تو کیسے لکھا جائے گا فی ہی فی کا ترجمہ یہ دیکھیں سیاہی کس میں ہے کس میں یا یوں کہہ لیں آپ بچہ کمرے بچہ کمرے ہم لوگ کہاں پہ تو ان تمام الفاظ کے اندر جو لفظیں میں آ رہا ہے یہی ایک ہوتا ہے میں یعنی آئی آنا جو بات کر رہا ہوں ایک ہوتا ہے میں کا مطلب کیا ہوتا ہے فلا چیز فلا جگہ میں تو یہ فی کا جو ترجمہ یہ کون سا میں ہے بچہ کمرے میں ہم مسجد میں ذالکہ الکتاب لا رئیبہ کوئی بے شک نہیں کوئی شک فی ہی اس میں ہی فی ہی یاد ہو گیا آپ کھڑے ہو جائیں جلتی ہاں ہاں جلتی ماشاءاللہ ذالکہ الکتاب شابش لا نہیں بیٹھ جائیں آپ کھڑے ہو جائیں جلدی جلدی رئیبہ رئیبہ کوئی شک بیٹھ جائیں جلدی جلدی کھڑے ہوتے ہیں تھوڑا سا ٹائم ہے فی فی یہ سب ہی نے سنا کے جانا ہے ایسے نہیں کل بھی نہیں سنا آج جو پڑا ابھی سن کے ابھی یاد کر کے ابھی فری گھر جا کے یاد بھی نہ کرنا پڑے کل بھی یاد نہ کرنا جی با کیوں نہیں بولنا فی 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 کون بتائے گا فی آپ میں کھڑے ہو کے بتائیں یہ سنیں بھائی سے اب بیٹھ جائیں فی میں ہی اس میں فی 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 میں ہی اس میں آگے جی دو لفظ اور پڑھیں گے یہ میں نے الگ الگ لکھیں دو لفظ حدن جی حدن قرآن پاک کا بڑا آسان ہے آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں قرآن پاک آپ کو پتا ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں میری طرف دیکھیں آپ کو پتا ہو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے چاہتے ہیں نا ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ عربی کا جو لفظ لکھا ہوتا ہے نا اسی سے اردو کا لفظ بنا لیتے ہیں سب سے آسان نقل قرآن پاک کے ترجمہ میں چیٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ ترجمہ میں سب سے آسان چیٹنگ کہاں پہ ہوتی ہے قرآن پاک کے ترجمہ میں ہوتی ہے اب دیکھیں ہدایت میں بھی ہا اور دال آ رہی ہے نا اردو میں ہدایت لکھیں ہا دال یا آتی ہے نا اس میں بھی کیا چیٹنگ ہو رہی ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یہ ہے وہ بھائی پڑھ رہے تھے کون تھے والا قدیسر نا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا آسان ہے کے نہیں خود سے قرآن بتا رہا میرا ترجمہ کیا ہدایت ہے لی للمتاقین ہے لیکن ہم نے الگ الگ کر دیا للمتاقین ہے تو ہم نے کیا کر دیا الگ الگ کر دیا لی کا ترجمہ کیا ہے کے لیے لی کا ترجمہ کیا ہے کے لیے لی کا ترجمہ کیا ہے کے لیے بولے نا لی کا ترجمہ کیا ہے کے لیے شابش ماشاءاللہ یہ جب آپ ایک لفظ سیکھتے ہیں نا تو اس پہ میں اگر آپ کو حدیث سناوں کئی حدیثیں آپ کا اتنا عجر بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں المتاقین کن کے لیے ہے پرہیدگاروں کے لیے اچھا یہ بتائیں ایک منٹ اگر میں اس پہ پانی ڈالوں یہ اپنے اندر پانی کو ابزرب کرے گی مطلب پانی اس کے اندر چلا جائے گا اگر میں یہاں پہ پانی ڈالوں یہ پانی کو چوس لے گی جذب کر لے گی اگر کارپٹ پہ پانی ڈالوں تو پانی کو جذب کر لے گی اب پانی تو ایک ہے نا ایک چیز اس کو اپنے اندر لے رہی ہے اور دوسری چیز اپنے اندر ہے قرآن پا کا ہدایت ہے کن کے لیے پتھر پہ پانی ڈالوں پتھر میں پانی جاتا ہے فوم پہ پانی ڈالیں فوم میں پانی جاتا ہے پانی ایک ہے لیکن چیزیں دو ہیں ایک کے اندر جائے گا دوسری میں نہیں جائے گا ایسے ہی قرآن پا کے ہدایت ہے کافر کو سنائیں گے نہیں حاصل نہیں کرے گا ہدایت کیا نہیں کرے گا حاصل لیکن آپ لوگوں کو ہم قرآن سنا رہے ہیں آپ کو کچھ حاصل ہو رہا ہے تو ہدایت ہے لی لی کا ترجمہ کیا ہے المتاقین پرہیزگاروں کے لیے تو آج کے سبق میں ہم نے کتنی باتیں پڑھی ادھر دیکھیں پہلی بات یہ پڑھی کہ یہ قرآن کتاب ہے یہ قرآن کیا ہے کتاب اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے یہ قرآن ہدایت دیتا ہے کس کو پرہیزگار تین باتیں پڑھی یہ قرآن کیا ہے کتاب نمبر تین یہ کیا کرتا ہے ہدایت دیتا ہے آپ کھڑے ہو جائیں گے جلدی ترجمہ بتا دیں گے ذالکہ الکتاب لا رئیبہ ماشاءاللہ فی ہی خدن لی المتاقین شاباش ماشاءاللہ ابھی یاد ہو گیا نا اب آپ آپ جلدی نہیں نہیں آپ کو آپ کو کر جو ڈرتے ہیں وہی سناتے ہیں وہی سب سے آگے نکلتے ہیں ذالکہ الکتاب لا رئیبہ رئیبہ کوئی شک فی فی ہی اس میں خدن لی المتاقین پرہیزگاروں کے لئے شاب آپ میں سے میت کس کا سب سے اچھا ہے جلدی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا بس جس کو میت سب سے سوال نہیں میں نے پوچھنا مشکل سوال نہیں پوچھنا بس دو منٹ کا کام ہے جلدی بتائیں آپ کھڑے ہو جائیں آپ گن کے بتائیں آج ہم نے کتنے لفظوں کا ترجمہ یاد کر لیا قرآن پاک میں سے آٹھ جی کوئی اور یہ کتنے کہہ رہے ہیں آٹھ لفظوں کا ہم نے کیا کر لیا ترجمہ یاد کر لیا ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی اور اچھا میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کتنے لفظوں کا ترجمہ یاد کر لیا آپ کے پاس نمبر ایک چار سو اسی کتنے لفظوں کا ترجمہ یاد کر لیا جس کی میٹ سب سے اچھی ہے وہ اس کو ٹوٹل کریں اس کا وہ دوسری دینا مجھے دوسری پڑی ہوئی تھی یہ یہ دے جی چار سو اسی ون سیون فور ایٹ زیرو ون سیون سکس آگے کیا ہے پانچ ہزار ایک سو تریسٹھ رئیبہ چوون یہ یہ کوئی ٹوٹل کریں جو میں لکھتا جا رہا ہوں اس کو ٹوٹل کر دیں جلدی سے کوئی دو سو پندرہ پچیس کیا کسی نے جی جلدی بیٹا جلدی خموشی سے دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں جی آٹھ لفظوں کا ہم نے ترجمہ سیکھا کتنے کہہ رہے ہیں آپ کھڑے ہیں چھوٹے آپ پڑے گسے سے دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو جائیں ہاں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں کتنے لفظوں کا ترجمہ سیکھا ہم نے بتا دیں آٹھ کا کتنے ہو گئے ہیں گیارہ سو نہیں ہر پانچ ہزار ایک سو تین تو یہ لکھے ہوئیں جی میں خود کرتا ہوں لگتا ہے مجھے کرنا پڑے گا پانچ ہزار نو سو چلو پانچ ہزار نو سو راؤنڈ فگر کر لیتے پانچ ہزار نو سو نو کتنے منٹوں میں ہم نے قرآن پاک کے کتنے الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا ہے پانچ ہزار میں کہہ رہا ہوں جو ٹھیک ہے کیسے کون بتائے گا جی آپ ایک منٹ آئے گا آپ ماشاءاللہ کیونکہ سب سے پہلے نمبر پر ذالی کا قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے اب آپ کو پتا چل گیا ذالی کا یہ ترجمہ ہوتا ہے یہاں پر بھی آئے گا کر لیں گے تو قرآن پاک کے کتنے الفاظ آپ نے کبر کر لیے ماشاءاللہ بیٹھیں آجہ اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر الکتاب کا لفظ 176 176 کتنی بار ریپیٹ ہوا ہے اس کا کیا مطلب یہاں پر بھی آئے گا الکتاب کا ترجمہ کر لیں گے آپ کر لیں گے الکتاب کا ترجمہ کر لیں گے کیا ہوتا ہے بھول لیں کر لیں گے آپ کر لیں گے الکتاب کر لیں گے ماشاءاللہ آپ کو پتہ الکتاب یہاں پر بھی آئے گا آگے جی لا لا کا ترجمہ کیا ہے نہیں یہ آیا پانچ ہزار ایک سو تین مرتبہ آگے کیا ہے ریبہ تو یہ تھوڑا سا گرہ آپ ٹائم دینا شروع کر دیں ایسے دو مہینے کلاس پڑھ لیں انشاءاللہ جب آپ سبق یاد کر رہے ہوں گے صرف آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں اپنا سبق کل یہ سب نے پہلے سنانا ہے پھر ہم نے آگے پڑھنا ہے جزاک اللہ یہ سبحانہ کاللہ ہم آودی ہم